نیائیو آٹھ مدانیوں کی پورن پراجے تب ایپرومی پرسونے کی دون سے کہا تُو نے ہمارے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کیوں کیا کہ تُو جب مدانیوں سے لڑنے کو چلا تب ہم کو نہیں بلائیا اتا انہوں نے سب سے بڑا جھگڑا کیا اور اس نے ان سے کہا میں نے تمہارے شمان بھلا اب کیا ہی کیا ہے کیا ایپریم کی چھوڑی ہوئی داک کی ابی ایجر کی سب فصل سے اچھی نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں پرمیسور نے اوریب اور جیب نامک مدان کے حاکموں کو کر دیا جب تمہارے برابر میں کر ہی کیا سکتا جب اس نے یہ بات کہی تب ان کا جی اس کی اور سے تھنڈا ہوا جب گیدون اور اس کے سنگی تین سو پرس جو تھکے ماندے تھے تو بھی خدیڑتے ہی رہے یردن کے کنارے آ کر پار ہو گئے جب اس نے شکوت کے لوگوں سے کہا میرے پیچھے ان آنے والوں کو روٹیاں دو کیونکہ یہ تھکے ماندے ہیں اور میں میدان کے جیبے اور شلوترا نامک راجاؤں کا پیچھا کر رہا ہوں سکوت کے حاکموں نے اتر دیا کیا جیبے شل ماترا تیرے ہاتھ میں پڑ چکا ہے کہ ہم تیری شینہ کو روٹی دیں کہ دون نے کہا جب یہ عجب ہے اور سماترہ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تب میں اس بات کے کان تم کو جنگل کے کنٹی لے اور بیچھو پیڑوں سے نجواں گا وہاں سے وہاں پنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں نے ایسی ہی بات کہی اور پنویل کے لوگوں نے شکوت کے لوگوں کا شاہ اتر دیا اس نے پنویل کے لوگوں سے کہا جب میں کسل سے لوٹاؤں گا تب اس گومٹ کو ڈھا دوں گا جب اور شلموترا تو کرکور میں تھے اور ان کے ساتھ کوئی پندرہ ہجار پورسوں کی سینہ تھی کیونکہ پوریوں کی ساری سینہ میں سے اتنے ہی رہ گئے تھے اور جو مارے گئے تھے وہ ایک لاکھ بیس ہجار ہتھیار بند تھے تب گی دون نے نوبہ اور یوبہ کے پوروں کی اور ڈیروں میں رہنے والوں کے مارکوے سے چڑھ کر اس سینہ کو جو نیڈر پڑی تھی مار ڈل لیا اور جب جیبہ اور شلموترا بھاگے تب اس نے ان کا پیچھا کرکے میں دھانیوں کے ان دونوں راجاؤں اور تھا جیبہ اور شلموترا کو پکڑ لیا اور سینہ کو بھاگا دیا اور یواز کا پتر گی دون ہیرے اس نامک چڑھائی پر سے لڑائی سے لوٹا اور سکوت کے ایک جوان پور اس کو پکڑ کر اس سے پوچھا اور اس نے سکوت کے ستہروں حاکموں اور ورد لوگوں کے پتے لکھوائے تب ایک سکوت کے منوشے کے پاس جا کر کہنے لگا جیبہ اور سلماترا کو دیکھو جن کے وشے میں تم نے یہ کہہ کر مجھے چڑھایا تھا کہ جیبہ اور سلماترا ابھی تیرے ہاتھ میں ہے کہ ہم تیرے تھکے ماندے جنوں کو روٹی دے تب اس نے اس نگر کے ورد لوگوں کو پکڑا اور جنگل کے کٹیلے اور بچھو پیڑ لے کر سکوت کے پرس کو کچھ سکھایا اور اس نے پنویل کے گمٹ کو ڈھا دیا اور اس نگر کے منوشے کو گھات کیا پھر اس نے جیبہ اور سلماترا سے پوچھا جو منوشے تم نے تابور پر گھات کیے تھے وہ کیسے تھے انہوں نے اتر دیا جیسا تُو ویسا ہی وی بھی تھے ارثات ایک ایک کا روپ راج گمار کا سا اس نے کہا وہ تو میرے بھائی ورن میرے صدوہر بھائی تھے یہ ہوا کے جیون کی صفت یادی تم نے ان کو جیوی چھوڑا ہوتا تو میں تم کو گھات نہیں کرتا تب اس نے اپنے جیٹھے پوتر یہ پیترے سے کہا اٹھ کر انہیں گھات کر پر تو جوان نے اپنی تلوار نہیں کھچی کیونکہ وہ اس سے میں تک لڑکا ہی تھا اس لئے وہی ڈر گیا تب جیبے اور سلماترہ نے کہا تُو اٹھ کر ان پر پرہار کر کیونکہ جیسا پورس ہو ویسا ہی اس کا پورس بھی ہوگا تب گیدون نے اٹھ کر جیبے اور سلماترہ کو گھات کیا اور اس کے اونٹوں کے گلوں کے چندرہاروں کو لے لیا تب اجرائلیوں کے پورسوں نے گیدون سے کہا تُو ہمارے اوپر پرہوٹا کر تُو اور تیرا پوتر اور پوتا بھی پرہوٹا کریں کیونکہ تُو نے ہم کو میدان کے ہاتھ سے چھڑایا ہے کی دون نے ان سے کہا میں تُوہرے اوپر پرہوٹا نہ کروں گا اور نہ میرا پوتر تُوہرے اوپر پرہوٹا کرے گا یہ ہوا ہی تُم پر پرہوٹا کرے گا پھر کی دون نے ان سے کہا میں تُم سے کچھ مانگتا ہوں ارثہ تم مجھ کو اپنی اپنی لوٹ میں کی بالیاں دو وہ تو اسماعیلی تھے اس کانون کی بالیاں سونے کی تھی انہوں نے کہا نشچے ہم دیں گے تب انہوں نے کپڑا بچھا کر اس میں اپنے اپنی لوٹ میں سے نکال کر بالیاں ڈال دی جو سونے کی بالیاں اس نے مانگ لی اس کا تول ایک جار سات سو سکیل ہوا اور ان کو چھوڑ چندرہار جھوم کے اور بینجنی رنگ کے وشتر جو میں دھانیوں کے راجہ پہنے تھے اور ان کے اونٹوں کے گلو کی جنجیرے ان کا گدو نے ایک اپود بنا کر اپنے اوپرہ نامک نگر میں رکھا اور شارہ ازرائیل وہاں وہاں بچارنی کے سمال ان کے پیچھے ہو لیا اور وہاں گدو اور ان کے گھرانے کے لیے فندہ ٹھہرا اس پر کارمیدان ازرائیلیوں سے دبا رہا اور پھر شنہ اٹھایا اور گدو ان کے جیون برار تھا چالیس ورس تک دیس میں چین رہا گدو ان کی مرتیو یواز کا پتر یا روبال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور گدو ان کے ستر ویٹے اتپن ہوئے کیونکہ اس کی بہت سی استریاں تھی اور اس کی جو رکھیل سکیم میں رہتی تھی اس کے ایک پتر اتپن ہوا اور گدو ان نے اس کا نام ابھی میں لے کر رکھا انت میں یواز کا پتر گدو ان بڑاپے میں مر گیا اور ای بی اے جیریوں کے اوپرا نامت گاؤں میں اس کے پیتا یواز کی قبر میں اس کو مٹی دی گئی گدو ان کے مرتے ہی ازرائیلی فیر گئے اور وہاں بھی چارنی کے سمان بال دیوتاوں کے پیچھے ہو لیے اور بالوریت کو اپنا دیوتا مان لیا اور ازرائیلیوں نے اپنے پنویسر یوہا کو جس نے ان کو چاروں اور کے سب ستروں کے ہاتھ سے چھڑائے تھا سمڑ نہ رکھا اور نہ انہوں نے یروبال ارثات کی بون کی اس ساری بھلائی کے انصار جو اس نے ازرائیلیوں کے ساتھ کی تھی اپنے گھر آنے کو پریتی دکھائی ہائیں گو